ہلو دوستوں آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں سو سو اور اس کے پریوار سے اس کے پریوار میں ہیں منہ اس کی ماں اس کے پاپا اور ہم آپ کو ملائیں گے ابھی آپ کی پیاری سو سو سے صبح ہو گئی ہے سو سو اٹھے گی اب ماں ماں مجھ کو چچو آیا ماں اوہ بیٹا سو جانا ابھی بہت تیز نین آ رہی ہے نہیں مممہ میری چیچی نکل جائے گی جلدی چلو 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 بیٹا جلدی اٹھو جلدی اٹھ جاؤ ورنہ سی سی نکل جائے گا بستر میں بستر گیل ہو جائے گا اٹھ جا اٹھ جاؤ اوہو صبح کے آٹھ بچ گائے ابھی تک اس کے پاپا بھی تو نہیں اٹھے چلو انہیں اٹھا دیتی ہوں میں سو سو کے پاپا سو سو کے پاپا سو کے پاپا اٹھ جاؤ آٹھ بچ گائے آکھت پر بھی تو جانا ہے آپ کو اور یہ کل کی تھکان کی وجہ سے آج تو بہت اچھی نیند آئی اور آج تو آٹھ بچ تک نیندی نہیں کھل رہی تھی اچھا ہوگا رجنی جو تم نے مجھے اٹھا دیا سو سو کے پاپا مہا دولو آپ میں چائے بنا لیتی ہوں اتنے میں ہاں صحیح کی رہی ہوں میں جلدی سے مہا دھو کر آتا ہوں اور پھر جلدی چائے پی کر کھیت پر جاتا ہوں رجنی آج کھانا جلدی بنا لینا میں تھوڑا جلدی گھر آؤں گا کھیت پر سے کام بھی زیادہ نہیں اور تھوڑا تھک بھی زیادہ گیا ہوں کل کی تھے کام نہیں ہاں میں کھانا تو جلدی بنا لوں گے پر آپ بتا کر جائیے گا کیا کھائیں گے کیونکہ سبزی بھی نہیں ہے گھر پر دال ہی ہے جو کھانا ہو نہیں تو لا دینا آپ ابھی تو دال ہی بنا لو شام کے لیے ہی پھر میں سبزی لیا ہوں گا آتے وقت رجنی کو سو سو کو پر بہت پیار آ رہا ہے کیونکہ سو سو بہت میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے آج مممہ مممہ مجھ کو بھی آپ کی جنسی ساری پہننا ہے مممہ مجھ کو بھی ساری پہناؤنا بیٹی سو سو مرنہ اڑ جائے گا اب تھوڑے دیر تو نیچے کھیل لو ہم مرنہ کو بھی دیکھ لیں بہت دیر سے اکیلا سو رہا ہے وہ نہیں مجھ کو تو گدہ میں ہی کھلنا ہے آپ کی آپ مجھے بھی ساری پہناؤں مجھے بھی ساری پہناؤں اچھا بابا ہم آپ کو بازار لے کر جائیں گے اور بازار سے آپ کے ناپکی ساری لے کر آئیں گے پھر آپ کو ساری پہنائیں گے ٹھیک ہے اور نئی چپل بھی ہاں بابا نئی چپل بھی لائیں گے اور کیا چاہیے آپ کو اور چھوڑی بھی ہاں ٹھیک ہے چونی بھی لائیں گے ٹھیک ہے ہاں یہ مجھایا ممہ کے چاندہ جار جاؤں گی یہ ارے بھائی یہ سارے کام تو ہو گئے چلو اب مرنہ کو دیکھ لیتی ہوں چلو چلو اب مرنہ کو دیکھ لیں مرنہ کو دودھ پودھ پلا دوں اور مرنہ کو گدہ میں لے لوں کپڑے بدل دوں تیار کر دوں میرا مرنہ کتنی دیر سے سو رہا ہے مرنہ میرے بچھے مجھے کام کر لینے دیکھ کب سے تجھے گودے ملی ہوں کچھ بھی کام نہیں ہو پارا بیٹا آنگن میں کھیل لے دیکھ میں نے تجھ کو نہلا دیا دودھ پلا دیا کپڑے بدلا دیا آپ کھیل لیں میرے بچھے آنگن میں دیکھ بہت مجھے آئے گا پھر ہم دونوں ملکے کھیل لیں گے ماما ذرا چنے کا آٹا اور پیس لے ٹھیک ہے نا تھوڑے دیر کھیل لے ہاں میرا مرنہ آنگن میں مرنہ بڑے مزے سے کھیل رہا ہے اور وہاں رجنی کا آٹا پیسنے کو تیار ہے چلو بھائی میرا تو آٹا ہو گیا اب یہ چنے کے آٹے کو سمیٹ کر رکھ دیتی ہوں اور پھر جلدی اسے سونم کو بلواتی ہوں سوسو سے کہتی ہوں جلدی سے رجنی آنٹی کو بلا کر لے آئے آج اسی کے ساتھ جاتی ہوں بازار کیا بات ہے بہت جلدی میں تم نے مجھے بلایا آج سوسو آئی تھی ممی بلا رہی ہے کیا بات ہے ارے نہیں نہیں سونم اتنا گھبراؤ مت وہ تو سوسو کو ہی نئے کپڑے نئے چپل چاہیے تو میں نے سوچا اس کے پاپا کو تو ٹائم ہی نہیں میں نے سوچا تمہیں ہی لے چلوں ساتھ کیا تم میرے ساتھ بازار چلو گی ارے بازار جانا ہے میں تھوڑا سوچتی ہوں کہ مجھے کام کیا ہے تھا کچھ نہیں چلو ٹھیک ہے میں چلوں گی میں سے تمہیں لینا کیا ہے ارے سوسو کہ ہی کپڑے پپڑے لینا ہے اور سنا ہے کہ آج بازار میں کچھ دنوں سے دکان سنا ہے بازار میں نئی دکان کھلی ہے نئے کپڑوں کی بہت اچھے وہ سستے کپڑے مل رہے ہیں وہاں پر ساڑھیں بھی بہت اچھے اچھی ہیں ہاں ممی بھی بتا رہی تھی ممی تو خود ہی چار ساڑھیں لے کر آئی ہے اچھا چلو چلو تم بیٹھو میں تمہیں لیے چائے بنا لیتی ہوں ارے نہیں نہیں چاہے تو نہیں پھی رہی تم تو ایک کام کرو تیار ہو جاؤ میں ابھی ممی سے پیسے لے کر آتی ہوں اپن بازار چلتے ہوں ممی سے کے کر آ جاؤں گی کہ مجھے ٹائم لگے گا کیونکہ رجنی کو بہت ساری شوپنگ کرنی ہے ہاں بھائی چلو ٹھیک ہے تم تیار ہو کر یہیں آ جانا اپن یہیں سے چلیں گے ساتھ ہاں ہاں ٹھیک ہے میں ابھی آتی ہوں تم جلدی سے تیار ہو کر آؤ میں جب تک بچوں کو تیار کر لیتی ہوں ممینا کو اور سو سو کو انہیں بھی لے کر جانا پڑے گا پن کو بازار ہاں ٹھیک ہے بھائی ارے ممینا کہاں گیا ممینا کو تو میرے یہی چھوڑا تھا نا یہی بیٹھایا تھا ہرے بھائی میرا ممینا کہاں گیا ممینا ممینا اجنین تم نے منہ کو یہیں چھوڑا تھا نا ہاں بھائی میں نے تو یہیں بٹھایا تھا میں نے سوچا کہ وہ کھیل لے گا آنگن میں وہ کبھی کہیں نہیں جاتا آج اچانک سے کہاں چلا گیا سوسو کی ماں پانی لے آؤ میں آ گیا خیت پر سے بہت گرمی لگ رہی ہے گرمی کے مارے میرا تو گلہ ہی سوگ گیا دیکھو اجی سنو میرا منہ پتہ نہیں کانک ہو گیا وہ ملی نہیں رہا میں نے یہیں آنگن میں بٹھایا تھا اور وہ یہیں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا وہ اسے تو کہیں نہیں جاتا آج اچانک سے کہیں چلا گیا ارے وہ کہاں جا سکتا ہے چلو میں دیکھتا ہوں منہ منہ کہاں ہوں بیٹا تو ارے میرے منہ کہاں چلا گیا آجا چل دی جدر ہی منہ منہ کہاں ہے بیٹا تو آجا منہ ارے یہاں بھی تو نہیں ہے منہ کہاں چلا گیا منہ منہ شاید اس پیڑ کے پیچھے ہو یہاں بھی نہیں ہے کہاں چلا گیا کہیں گاؤں میں باہر تو نہیں نکل گیا کہیں چلو میں جا کر دیکھتا ہوں باہر اور میں نے تو منہ کو باہر بھی دیکھ لیا وہ تو کہیں بھی نہیں ملا مجھے ارے میرا منہ کہاں جائے گا اتنا چھوٹا سا تو ہے کہیں کوئی اٹھا کر تو نہیں لے گیا کہیں چھوڑ تو نہیں آ گیا تھا کوئی آپ سب ہی نے دیکھا کہ ان کا منہ کھو گیا ہے اور اگلے اپیسوڈ دیکھنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کریں جب تک ہم منہ کو ڈھونٹے ہیں جب تک ہم منہ کو سبسکرائب کریں